السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ہماری تیسری ویڈیو ہے عورت جمعے کی نماز کرمیں کیسے پڑھے اور جمعے کی نماز کتنے رکات پڑھنا ہے آئیے دیکھتے اور سنتے اور عمل کرنے کی کوشش کرتے دوستو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں کمنٹ کریں اور دوستو کے ساتھ ضرور شیئر کریں دوستو ویڈیو شیئر کیا کریں اچھی بات پہلانے بھی صدقے جاریہ ہے اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں دوستو ایڈوکیٹ محمد فیض سید صاحب کی چینل کا لنگ ڈسکرپشن میں آپ سب دوستو سے گزارش ہے کہ آپ ان کی چینل کو بھی ضرور ویزٹ کریں اسلام علیکم فائض بھئی جمعے کے لئے عورتوں کا کیا حکم ہے مطلب خدبے کے بغیر تو جمعہ کی نماز نہیں ہوتی تو پھر عورتیں ہمارے پاس محضاریت کا انتظام نہیں ہے خریب میں تو پھر کیا کریں فائنیکس آل کہ جمعہ کے لئے عورتوں کا کیا معاملہ ہوں گا جبکہ ہمارے پاس مسجد کا انتظام نہیں ہے اور جمعہ کی نماز کے لئے خدبہ ضروری ہے تو وہ کیا کریں تو دیکھیں حدیث کے اندر الفاظیں پانچ لوگوں پر جمعہ نہیں ہیں پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے لیکن جمعہ ہے ہی نہیں ان سے پوچھنیں گے اس کی عورت غلام مسافر بچہ ان پر پڑھ سکتے چاہے تو یہ سب لیکن ان پر فرض نہیں ہیں تو اس میں عورت کا بھی لفظ ہے غلام مالک اجاد نہیں ہے تو غلام نماز کو نہیں جا سکتا ہے اس کے اندر مسافر بیمار بچہ عورت اور غلام ٹھیک ہے پانچ لوگ ہیں جو جمعہ نہیں پڑھیں گے مطلب پڑھ سکتے چاہے تو لیکن ان پر فرض نہیں تو عورتیں اگر جمعہ کے لئے جاتی ہیں مسجد میں تو خدبہ سنیں گے دو رکعت پڑھیں گے لیکن اگر وہ جمعہ کے لئے مسجد نہیں جاتی تو پھر وہ کیا پڑھیں گی زہر کی چار رکعت یادر کی جمعہ گھر میں نہیں ہوتا جمعہ کے لئے مسجد ہونا ضروری ہے اور خدبہ ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے تو لہٰذا عورت جو گھر میں پڑھتی وہ زہر ہی پڑھیں گی اس کے لئے جمعہ نہیں ہے لیکن اگر مسجد میں انتظام خدبے کا بیٹھنے کا نماز کا تو پھر عورت ضرور میں کہوں گا جمعہ کے لئے ضرور مسجد جائے خدبہ سنیں اور امام کے ساتھ پڑھے لیکن اگر نہیں کر سکتی تو انشاءاللہ اس سے پوچھ نہیں ہے اگر وہ گھر میں پڑھتی ہے تو پھر وہ صرف کیا کریں گی چار رکعت زہر کی مطلب زہر پڑھیں گی پھر وہ اس کے موکدہ سنتیں وہ ساری چیزیں کر کے وہ زہر پڑھیں گی اور وہ جمعہ نہیں بہت ساری بار عورتیں غلطی یہ کرتی ہے کہ جمعہ کے دن جمعہ پڑھتی ہے گھر میں چار رکعت سنت پڑھتی ہے چار رکعت ایتیاتی زہر پڑھتی ہے دو رکعت جمعہ کی پڑھتی ہے پھر بعد میں دو رکعت اور دو رکعت کر کے وہ پڑھ کے چودہ رکعت پڑھتے جمعے کی جمعہ کی اگر عورت مسجد نہیں جاتی ہے تو گھر میں عورت کی جمعہ کی نماز وہی ہوں گی جو زہر کی نماز ہے اور یہ مسئلہ اس مرد کے لیے بھی ہے جو مرد جمعہ نہیں پا سکا سفر کے وجہ سے یا کسی جگہ جانے سے یا کسی مصروفیت سے یا غفلت سے یا نین سے یا کوئی مسئیبت سے کوئی پریشانی سے وہ شخص بھی پھر کیا پڑھیں گا زہر پڑھیں گا جمعہ نہیں پڑھیں گا تو عورت بھی زہر پڑھیں گی اور جو مرد جمعہ نہیں پڑھ سکا وہ بھی جو ہے زہر پڑھیں گا اور زہر جو ہے جتنی رکعتیں زہر کی اتنی ایتی آتی جمعہ کی چودہ نہیں ہوں گی یہاں پاس ہے زہر کی بارہ اور جمعہ کی چودہ رکعت زہر کی یہ دس رکعت یاد رکھی چار موقع دا پہلے چار فرض اور دو موقع دا بعد میں اور دو نفل جو لگا کے ہم بارہ کرتے ہیں تو نفل دو سو لگا ہوں چار سنت بولتے ہیں چار فرض دو سنت پھر دو نفل دو کیوں نفل دو سو لگا بیس لگا دو ہزار پڑھو آپ کیا مسئلہ دس رکعت ہے ویسے اور جمعہ کی دن چودہ پڑھتے ہیں چار فرض چار سنت چار زہر کی جو فرض ہے اس کو ایتی آتی زہر سنت اور پڑھتے ہیں آٹ پہلے پڑھتے ہیں دو جمعہ کی پڑھتے ہیں اور بعد میں چار پڑھتے ہیں جمعہ کی چودہ نہیں ہے جمعہ کی آٹ رکعت ہے دو موقع دا پہلے دو جمعہ کی فرض اور بعد میں دو دو رکعت کر کے چار موقع دا جمعہ کی آٹ رکعت ہے لیکن یہ جو جمعہ پڑھیں گا مسئلہ میں اور خطبے کے ساتھ لیکن اگر جمعہ کسی کو نہیں ملی تو وہ زہر پڑھیں گا مرد ہو یا عورت ہو ان کے لئے گھر میں اگر نماز پڑھتے ہیں تو وہ زہر کی نماز جیسے پڑھتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ